اور ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ کی ان کے پد سے چھٹی ہو گئی ہے انگلانڈ کے خلاف ٹیس سیریز میں پاکستان کی شرمنہ خار کے فوراں بعد رمیز راجہ کو ہٹائے جانے کی خبر آئی لیکن مانا جا رہا ہے کہ بھارت کو آنکھ دکھانا رمیز راجہ کو بھاری پڑ گیا اور یہی غلطی انہیں اس قدر بھاری پڑی کہ انہیں اپنی کرسی گوانی پڑ گئی ویواد تب ہوا تھا جب بھارت نے ایشیا کپ کے پاکستان میں ہونے پر اعتراض جتایا تھا بھارت کے اعتراض کے بعد ایشیا کپ پاکستان کی بجائے نیوٹرل بینیو پر کرانے کا فیصلہ ہوا لیکن رمیز راجہ اس بات پر ناراض ہو گئے رمیز راجہ نے کہہ دیا کہ اگر بھارتیہ ٹیم ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہیں گئی تو پاکستانی ٹیم وشو کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گی اگلا وشو کپ 2023 میں بھارت میں ہونا ہے لیکن رمیز راجہ اپنے ہی بنے جال میں ایسے فسے کہ ان کی کرسی ہی ان سے چھن گئی حالانکہ آدھیکارک طور پر ان کے جانے کی وجہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کی کھیچتان کو نہیں مانا جا رہا ہے ان کی ودائی کو انگلینڈ کے ہاتھوں ملی شرمنہ آخار سے ہی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھا کہ کرکٹ ٹیم کے ہی ہار کے لیے بورٹ کے چیرمین کی چھٹی کیوں کی گئی نہ تو ٹیم کے کپتان یا کوچ پر کوئی آکشن ہوا اور نہ ہی کوئی کمیٹی بنی بنا کسی چرچہ کے چیرمین کی چھٹی حیران کرنے والی ہے حالانکہ انگلینڈ اور پاکستان کی تیسٹے ٹیسٹ کے دوران بابر آزم سے ہوا ایک ویواد بھی رمیز راجہ کو بھاری پڑ گیا بابر آزم نے ان کے ہوتل کی سیکیورٹی ٹیم کی شکایت کی تھی جس پر بورٹ نے کوئی آکشن نہیں لیا تھا اور بابر ناراض ہو گئے تھے رمیز راجہ کی جگہ نظم سیٹھی کو بورٹ کا چیرمین بنا جائے گا نظم سیٹھی پاکستان کے مشہور کھیل پترکار اور کاروباری ہیں اس سے پہلے بھی وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمین رہ چکے ہیں اور ادھر ائرپورٹ پر بھیڑ کم کرنے کے لیے نئے اور آدھونے کے سکینر لگائے جائیں گے اس سے لپٹوپ موبائل فون اور چارجر نکالے بینا سرکشہ جان چھوپائے گی اور ائرپورٹ پر لگنے والی لمبی لمبی کتاروں سے بھی بچا جا سکے گا یاتریوں کے بیک کو سکین کرنے والے اسکینر کی خاصیت یہ ہے کہ الیکٹرونک اپکرنوں کو بیک سے نکالے بینا ہی جانچ پوری ہو جائے گی جلد ہی ایسے سکینر ائرپورٹ پر لگانے کا کام شروع کیا جائے گا اور اس بھی جرمنی کے ویگیانکو کی ایک ٹیم نے ایک ڈرون کو ایسے بدل دیا کہ کسی جوالا مکھی سے ویس فوٹ کا انمان لگانے کے لیے خاص طور پر بنائے گئے بڑے اور مہنگے انڈسٹریل ڈرون گزرے جمانے کی بات ہو جائیں گے کیونکہ جوالا مکھی سے نکلنے والی گیسوں کا سامپل لینے اور دوسرا ڈیٹا جمع کرنے کا کام چھوٹا کنزیومر ڈرون ہی کر دے گا اس کے لیے جرمنی کے ویگیانکو نے ایک معمولی ڈرون میں گیس سنسر وائی فائی اور جی پی ایس موڈیول جیسے کامپوننٹ فٹ کیے اور کارنامہ کر دکھایا ابھی جوالا مکھی سے ویس فوٹ کا اندازہ لگانے کے لیے پچیس کلو تک کے وزن والے بھاری ڈرون کا استعمال ہوتا ہے لیکن جرمنی کے ویگیانکو نے یہ خطرنا کام ڈیرھ کلو سے بھی ہلکے ڈرون سے ہی کر ڈالا اوپر سے اس ڈرون کی قیمت بھی انڈسٹریل ڈرون کے مقابلے آدھی سے کم ہے اور ادھر جاپان کو دھمکانے کے بعد اب اتر کوریا نے اس پر حملے کی ساجش رچنے کا آروپ لگا دیا ہے جاپان نے پچھلے ہفتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ اگلے پانچ سال میں اپنا سینے خرچ دوگنا کرنے جا رہا ہے اسی بات نے کیم جونگ ان کی تیوریاں چڑھا دی پہلے تو اتر کوریا نے جاپان کے فیصلے کو خطرناک بتا کر اسے قرارہ جواب دینے کی دھمکی دی مگر اب اس نے جاپان پر سنسنی خیز آروپ ہی لگا دیا اتر کوریا نے کہا کہ جاپان نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھانے کا اعلان اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ ایک بار پھر اتر کوریا پر راج کرنا چاہتا ہے اتر کوریا نے آروپ لگایا کہ جاپان چوری چھپے اس پر آکرمن کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے